شیخ صدوق نے ایون اخبار رضا کے اندر احمد ابن 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 نصر بزنتی سے یہ نقل کیا کون ہے امام معصوم کون ہوتا ہے امام معصوم وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے دلوں کے اندر آ جانے والے پیدا ہو جانے والے خیالات کو جانتا ہے بہت اچھی طرح سے جانتا ہے مگر ان کا فیصلہ ظاہر پر ہوتا ہے امام علیہ السلام کا فیصلہ ظاہر پر ہوتا ہے لیکن دراصل جو سامنے آنے والا شخص ہے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے امام معصوم علیہ السلام بہت اچھی سے بہت 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 بہتر انداز سے جانتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ نیت کی میں نے سوچا مولا کا چاہنے والا اچھا اسی طرح کے ایک اور روایت احمد ابن محمد ابن عیسیٰ بسائر الدرجات کے اندر یہ روایت میں ملتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دل میں سوچا کہ مولا رضا علیہ السلام کی خدمت میں جاؤں گا اور آقا سے ان کے تن پر سجا ہوا لباس مانگوں گا تاکہ اس سے اپنا کفن منا سکو ٹھیک کیا نیت کر رہا ہے کہ میں جاؤں گا مولا رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور جانے کے بعد امام علیہ السلام سے ریکویسٹ کروں گا کہ مولا اگر ہو سکے تو جو آپ کے پہنے ہوئے لباس ہیں وہ مجھے عطا کریں بس اتنا کہوں گا دل میں میری نیت یہ ہے کہ میں اس سے اپنا کفن تیار کروں گا اور کچھ رقم آقا و مولا سے طلب کروں گا تاکہ اپنی بچیوں کی شادی کے لیے کنگن اس رقم سے تیار کر سکو تین بیٹیاں اور ایک کنگن دس درہم کا تقریبا اس دوانے کے دس درہم کا بنتا ہے تو کچھ رقم اس نے ذہن کے اندر رکھا کہ میں مولا کی خدمت میں جاؤں گا اور مولا سے کہوں گا اور مجھے اس طرح سے مولا دیں گے ضرور دیں گے جب وہ آقا و مولا باب الحوائد اب الحسن آقا آنیس النفوس شمس الشموس معین الزعفہ مغیث الشیعت و زوارت فی عام الجزا مولا کی بارگاہ میں آیا ہے تو آقا نے جیسے ہی اسے آتا ہوا دیکھا تو غلام سے کہا کہ یہ آئے ہیں میرا جو فلان لباس ہے اسے دھو کر یہ روایت ہے اسے دھو کر اسے پاک کر کے اسے پاک کر کے بہت معادرت اسے صاف کر کے اسے دھو کر لا کے ان کے حوالے کر دیجئے اور میری جاناماز کے نیچے کچھ رقم پڑھیں جتنی رقم موجود ہو ساری کی ساری رقم لا کے ان کے حوالے کر دیجئے یہ اسی ارادے سے یہی کچھ انہیں چاہیے یہ لینے کے لیے آئیں اب جیسے ہی امام علیہ السلام کی مسلح کے نیچے سے رقم نکالی ہے تو وہ رقم کتنی تھی تیس درہم وہ تیس درہم لا کے احمد ابن ابی نصر کے حوالے کر دی اور مولا کا لباس چونکہ مولا نے کہا تھا کہ دھوکر لے کر آنا احمد ابن ابی نصر نے کہا کہ نہیں خدا رہا مولا اجازت دیجئے کہ جس طرح سے آپ کا وہ لباس پڑھا ہوا ہے اسی طرح سے مجھے چاہیے لا کر دیئے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ ہے شدتِ عشق اسے شدتِ عشقِ اہلِ بیت شدتِ عشقِ امامِ رضا علیہ السلام کہتے ہیں سنتے جائیے گا ذرا سا سنتے جائیے گا یہ ایک مثال ہو گئی ایک دوسری مثال امام کے علمِ غیب کی امامِ معصوم منفوس من اللہ کے علمِ غیب کی ایک اور مثال یہ بسائر الدرجات کی روایت اور آنے والا شخص یہ کہتا ہے روایت کرتا ہے کہ جیسے میں مولا کی خدمت کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس مجلس میں کہ جہاں پر مولا امامِ معصوم تشریف فرمائے مولا رضا علیہ السلام مجھے اس وقت پیاس محسوس ہوئی اور جب مجھے پیاس کا غلبہ ہوا شدت سے مجھے پیاس محسوس ہونے لگی میرا دل چاہا کہ میں مولا سے پانی طلب کروں لیکن مجھے شرم آئی مجھے شرم آئی کہ میں مولا سے کہوں کہ مجھے پانی پلا دے مولا کسی سے گفتگو کر رہے ہیں مولا کی گفتگو میں خلل آ جائے گا سب کے سامنے میں مولا سے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مولا مجھے پانی دے دی یہ کیا ہوا یہ مولا کی تازین کر رہا ہے اس سے پہلے کی مثال کیا ہے شدتِ عشق کی مثال اور یہ والی مثال ساتھ میں ایک موضوع ہو چل رہا ہے کہ امام کا علم غیب اب ذرا دیکھئے گا اس نے کچھ نہیں کا خاموش رہا امام رضا علیہ السلام میں سامنے غلام تھا اسے کہا جاؤ اور فلان ذرف کے اندر ایک مشروب رکھا ہوا ہے وہ لے جاؤ اور وہ لائے اور کہا کہ ان کے سامنے رکھو ابن عیسیٰ ان کے سامنے رکھو ان کے سامنے رکھ دیا گیا اور کہا ہے ابن عیسیٰ یہ پی لو اسے پی لو وہ مسکرا کر اس مشروب کو پینے لگا جیسے ہی پی لیا تو کہتا ہے کئی دن گزر گئے مجھے پیاس محسوس نہ ہوئی کئی دن گزر گئے مجھے پھر پیاس محسوس ہی نہ ہوئی یہ کس بات کا صلح ہے یہ امام علیہ السلام کی تعظیم کا صلح ہے اگر مانگ لیتا تو صرف پانی ملتا نہ مانگا تعظیم کی وجہ سے خاموش رہا تو امام علیہ السلام نے کیسا مشروب لاکر پلایا کئی دن گزر گئے پیاس نے اس کو دنگ نہ کیا پیاس نے اس پر غلبہ نہ کیا ترجمه کی وجہ سے خود کو بتاویی دنگ پیاس نے اس کا وضع من Thank you کیسا مشروب locations ترجمہ کی وجہ پیاس کیسا مشروب